پھر عربی میں نے ترجمہ اس کا کیا ہے یہ ہی میں نے ارز کیا کہ یہ آیت جو ہے رتکن فپتکنہ ہما یہ آیت لے کے اور مطلق آیات ساتھ لے کے اور بحث کرتا چلا آرہا ہے بائیبل کے مطلق پہلے بات کی ہے معاف فرمائیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز کیونکہ محفوظ ہو رہی ہے ریکارڈ ہو رہی ہے اس کے الفاظ بھی ریکارڈ ہو جائیں تو زیادہ مشتلت ہوگی یہ بات وہ بھی میں پیش کر دوں گا اس کے پھر ترجمہ بھی پیش کر دوں گا کہ جو اب آپ انگریزی نہیں جانتے انہیں بھی مرموم ہو کہ وہ کیا کہہ گیا ہے بات تو اس کے اپنے الفاظ میں ہوگی جو انگریزی میں بھی where as monumental errors are to be found in the bible i could not find a single error in the quran i had to stop and ask myself if a man was the author of the quran how could he have written facts in the 7th century a.d. that today are known to be in keeping with modern scientific knowledge there was absolutely no doubt about it the text of the quran we have today is most definitely a text of the period if i may be allowed to put it in these terms what human explanation can there be for this observation in my opinion there is no explanation there is no special reason why an inhabitant of the arabian peninsula should at a time when king dagobert was reigning in french یعنی بتایا اس نے 629 639 a.d. have had scientific knowledge on certain subjects that was 10 centuries ahead of our own that was 10 centuries ahead of our own میں ابھی عرض کروں گا اس کا ترجمہ میں اور ذرا آگے چکے وہ کہتا ہے یا بلکہ اس کا ترجمہ ابھی دیکھیں وہ کہتا ہے کہ ان موضوعات کے متعلق جہاں بائبل میں بے شمار غلطیاں پائی جاتی ہیں قرآن میں مجھے اس قسم کی کوئی ایک غلطی بھی نہیں ملی ایسے مقامات پر کھڑے ہو کر مجھے سوچنا اور اپنے آپ سے یہ سوال کرنا پڑا کہ اگر قرآن کا مصنف کوئی انسان تھا تو اس کے لئے کیسے ممکن تھا کہ وہ سائنس کے ان حقائق کو ساتھویں سبی ایسیوں پیش کر سکتا جن کا انکشاف اس دور میں آ کر ہوا ہے جو قرآن آج ہمارے ہاتھ میں ہے وہ بلا شک و شبا وہی ہے جسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دیا تھا لہذا اس میں بعد کے کسی رد و بدل اضافہ یا عمیزت کا سوال پیدا نہیں ہوتا ان حقائق کی روشنی میں کیا عقل انسانی اس کی کوئی توجیح پیش کر سکتی ہے کہ اس زمانے میں ایک انسان نے یہ کچھ کیسے معلوم کر لیا میں تو اس کی کوئی توجیح پیش نہیں کر سکتا اور اس سے ذرا آگے چل کے وہ کہتا ہے یہ تھا اس کتاب کا پیج ہے 120 اور اس کے بعد ہے اس کا پیج 125 میں لکھے گی اور یہاں پیش کر سکتے ہیں نہیں ہے اور اس کا پیش کر سکتے ہیں اور اس پیش کر سکتے ہیں اور یہ دوسیٰ کر سکتے ہیں اور جمع بھی اس کے لئے واقعار کچھا ہے مکمیر ملتی بھی سکرارا کیا توفیارات کی نیومتی بیگتا را ہے مجدد کی نیومتی طرح سے اجیاد فرنید کیا پوری کچھا را ہے انجام یہ میره رونناچی این دیوانوں میں لیکن مطلقی بیگر بھی انجام ملتی بحراء چیز سی نیومتی and for them to be in keeping with what was to be known only centuries later for me there can be no human explanation to the Quran وہ لیت کہتا ہے کہ جو کچھ میں نے تحقیق کیا ہے وہ لا محالہ انسان کو اس نتیجے پر پہنچاتا ہے کہ یہ بات ناقابل تصور ہے کہ ساتمی صدی عیسی کا ایک انسان متنوہ حقائق کائنات کے متعلق جو اس زمانے میں انسانوں کے سامنے آئے ہی نہیں تھے ایسی باتیں کہہ دے جو چودہ سو سال کے بعد جا تک بے نقاب ہوئی ہیں بنابراہ میں تو قرآن کے متعلق یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ انسانی فکر کی تخلیق ہو سکتا ہے ایک غیر مسلم محسس خالص تحتیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچ رہا اور اگلی بات جو اس نے کہی ہے وہ ہمارے دیئے غور طلب ہیں وہ کہتا یہ ہے کہ ان کے ہاں مسلمانوں کے ہاں بڑے بڑے یہ دانشور لوگ ہیں لکھے پڑے لوگ ہیں انہوں نے اس صدی میں بھی ہمارے دور میں بھی قرآن کے ترجمے کیے ہیں کہا کہ یہ میرے لیے بڑی باہت سے حیرت بات ہوئی کہ ان کے ہاں کے جو اصلاف تھے وہ تو اپنے زمانے میں وہ کچھ ترجمے کر سکتے تھے یا وہ تصفیلیں بیان کر سکتے تھے کہ ان کے سامنے یہ حقائق نہیں تھے وہ حیرت ہے کہ اس بہر کے ان کے ہاں کے دانشور بھی وہی کچھ کہہ رہے ہیں جو کچھ وہ کہہ رہے تھے حالانکہ سائنس کے ان کے شعبات ان کے سامنے آ چکے ہوئے وہ کہتا ہے مجھے اس سے بھی زیادہ ترجمہ رہا ہے کہ ان کو کیا ہو گیا وہی ترجمہ ہمارے ہاں ہر درس میں سامنے آتا ہے کیونے سامنے آئے کیا ایدئے کی درستان گا ان کے بعدات اور انہ% سامنے آتا ہے انہوں کے جامعے ہیں ایدئے پیش دائیفے این жمانہ کے سامنے پیش بائی ایدئے ایدئے انہوں نے آتا ہے ان پیشانہ نسکتے لاشتا ہے این آپ اپرادہ انہوں کے سامنے آتا ہے انسان فکر ترمید گل لے سامنے پیشانے درس میں یہ آپ کو حصہ نہیں حاصل کیا جواند ہے اس کی طریقہ ہے میں اجتے ایک発ان رہا ہے جنگ سوالت کے لئے خودتے ہیں براہ سوال کے لئے مچنی طرحت محافظ ہے پہلے کے لئے انگیہ پر اس کی طرح پر آئی کی طرح knowledge that enables us to render their true sense these problems of translation are not present for the text of the judo-christian revelation the case described here is absolutely unique to the quran کہ الفاظ quran کے وہی ہیں زبان وہ موجود ہے اس زمانے کی اس کی تحقیق کی جا سکتی ہے سائنس کے انکشافات سامنے آگئے ہیں تو پھر کیا ہوا ہے ان لوگوں کو کہ اس کی روشنی میں جو پہلے سے چلے آ رہے ہیں تراجم جا تفاصیر ان کو critical examen کیوں نہ کریں تنقیدی نگاہ سے کیوں نہ دیکھیں اور جو حقائق کے اور زبان کے مطابق ترجمے ہو سکتے ہیں وہ کیوں نہ ترجمے کریں کہتا ہے میں یہ بات بالکل نہیں سمجھ سا تھا ان لوگوں کو ہو کیا گیا ہے یہ یہ کچھ عزیزہ نے من غیر مسلم محقق حضادانہ تحقیق کے بعد قرآنی حقائق کے متعلق ان نتائج پہ کونس کتنی بڑی شہادت ہے قرآن کے مندال بللہ یا زہی ہونے کی جو تحقیق کی قصارتی کے اوپر پوری ادھر رہی ہے اور کتنی بڑی بدمصیبی ہے اس قوم کی کہ اس کے باوجود وہ اس کے راستے میں روک بن کے کھڑی ہے محقق کیا گا کبھی کبھی میں درمیان میں آ جاتی ہے آپ نے دیکھا کہ میں نے پچاس سال تیشتر جو انداز اختیار کیا تھا قرآن کے سمجھنے کا اور سمجھانے کا اس وقت میرے سامنے یہ بقیہ یا اس قسم کا کوئی اور مغربی محقق نہیں تھا کسی نے اس انداز سے بات ہی نہیں کی یہ پہلا شخص ہے جس نے یوں بات کی ہے ورنہ ان کے ہاں کے بھی جو آثر ہیں محقق ہیں جانشمر ہیں ہمارے ہاں کے ترجمے کو لے کے ہی انہوں نے لیا اور قرآن کو اٹھا کے پھینک دیئے ماذا اللہ یہ کچھ میں نے اس سمانے میں کیا اس کی تائید آج اس دور کے سائنٹس کر رہے ہیں کہ طریقہ یہ ہے قرآن سمجھنے اور اس طریقے سے قرآن سمجھنے کے بعد اس شخص نے ان آیات کو لیا ہے جو قات جو تخلیق کائنات سے متعلق ہیں اور اگلی بات اور ہے کہتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ مسلمان اتنی بڑی لوشنی اور نعمت کے باوجود ان تاریکیوں کے اندر ٹامک تو یہ کیوں مار رہے ہیں اس کا آخری بات ہے اس میں اس شخص نے ہماری حدیثیں بھی ہیں کہ انہوں نے ان کا بیڑا گر کیا یعنی وضی روایات معاذ اللہ یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وضی روایات اور وہ کرتا یہ ہے کہ یہ وضی روایات دیتا ہے اور بائبل کے بیانات دیتا ہے کہنے لگا دیکھ لیجئے دونوں ایک ہی ہیں جہاں سے بائبل وانوں نے لیا وہیں سے ان لوگوں نے لیا انہوں نے بھی خود وضع کیا اور بائبل کا حصہ بنا دیا انہوں نے خود وضع کیا تو قرآن میں تو یہ اس کو داخل کر نہیں سکتے تھے کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خدا نے لے رکھیا انہوں نے قرآن کے ساتھ ایک اور قرآن بنا دیا اور یہ ہیں وہ جو پیدی ہیں پہلے دو حصوں کے اندر اس نے تقابل کیا بائبل قرآن کا اور یہ کہتے ہوئے کہ بائبل نظر آ رہا ہے کیوں ذمانے کے ذہن انسانی کی تغلیق ہے قدم قدم پہ غلطیاں ساج غلطیاں سائنس کے خلاف تحقیق کے خلاف اور اس کے مقابلے میں قرآن جو ہے اس دور کا این علم اور حکمت اور تحقیق کی قسوٹی پہ پورا اترنے والا یہ دو چپٹر تقابل کے ہیں اور آخر میں بتاتا ہے کہ آؤں گا تو میں بتاتا ہوں انہیں جو ہوا تھا وہ تو تھائی وہ تو اس کا دعویٰ بھی نہیں کرتے کہ بائبل ان کی بین ہی لفظن لفظن وہی ہے جو ان کی انبیاء کو ملی تھی ان کو کیا ہوا کہنے گے کہ ان کو یہ ہوا یہ لے کیا اور وہ روایات لاتا ہے بائبل کے بیان لاتا ہے کہنے گے یہ دونوں ایک سطح پہ کھڑے ہیں اور یہ مذہب کی سطح ہے یہ دین کی نہیں ہے ایک غیر مسلم محق اس نتیجے پہ پہنچ رہا ہے لیکن حضیرہ نے مانا آج تو شاید جو کچھ میں یہ کہتا چلا رہا ہوں کہہ رہا ہوں شاید آج تو کوئی مفید نظر نہ آتا ہوگا اس لیے کہ راستے میں جو پہلے چھوٹے چھوٹی تینکریوں اور چھوٹے چھوٹے پتھر تھے اس دور میں قرآن کی راہ میں وہ پہاڑ بن کے کھڑے ہو گئے ایک دفعہ پہلے بھی ہماری تاریخ میں یہ کوشش ہوئی تھی کہ قرآن کو قرآن اور عقل کی روح سے سمجھا جائے اس کے خلاف ہمارے ہاں کی مذہبی پیشوائیت نے یک کیا بغداد کی گلیوں کی نالیوں کا خون اس کی شاہدت دیتا ہے ان کی کتابوں کی جو تحقیق کے بعد انہوں نے قرآنی حقائق اوپر لکھی تھی کہیں کہیں ان کی کتابوں میں کچھ گالیاں دے کے نام تو نظر آتا ہے کوئی ورق کہیں نہیں اتنا پیچھے دھکیلہ اس کے بعد ہزار برس میں پھر اس قسم کی کوئی کوشش ہوئی نہیں ہوئی اگر ہوگی انفرادی طور پر تو وہ پھر ان کی وجہ سے آگے نہیں آئی ہوگی چھپی چھپائی رہی ہوگی لیکن تحقیق تاریخ کے صفحات میں کچھ نہیں ہمیں مل رہا اتنی بڑی روک ہے قرآن کے راستے کے اندر ان کی یہی چیز آج ہے مجھے کہنے لی یہ جرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ تحبی سے نعمت اسے کہتی ہیں خدا کے فضل و خرم کا ذکر کرتا ہوں جو کچھ میں نے بھی یہ محنت کی ہے قرآن پہ کوئی وحی نہیں آئی کوئی الہام نہیں ہوا قرآن کے بتائے ہوئے طریقے سے قرآن کو سمجھا اگر اس کے راستے میں یہ رکابت نہ بانتے تو آج کام از کام پاکستان کے اندر قرآن کی حکومت دائم ہو گئی ہوتی اور پھر ایک دنیا دیکھتی یہ ایک شخص اس نتیجے پہ پہنچا ہوا ہے دانشوروں کا ایک گروہ ہے جس کو متصر کر رہا ہے یہ شخص جس کی کتابیں پوچھو نہیں کس طرح سے چل رہی ہے اگر یہ چیز کہیں پاکستان کے اندر عملن ہوتی اور یہ مملکت ہوتی قرآنی تو سے پوچھو نہیں کہا تھی لیکن خاص طور پہ یہ یہاں یہ احتمام کیا گیا کہ قرآن کی آواز آگے نہ جانے پہ ایک سلوگن ایک الزام ایک منکر حدیث منکر شان رسالت کہ وہ مقافر مرتد اس قدر اور وہ پورا جنود ان کے ہاں کا اس طور پہ گندر کے لیے پرویس صاحب کا اس میں کچھ نہیں گیا عزیزہ نے مانی موافق کیے گا میری تو کوئی دکانداری نہیں تھی صدمہ اس زندگی کے آخری دور میں یہ ہے کہ اتنی محنت سے میں محسوس کر رہا ہوں کہ جب کچھ میں کر پایا ہوں اپنی محدود سی بصیرت و بسات کے مطابق بھی اتنا بھی اگر عام ہو جاتا یہ قرآن آج اس معاشر کی حالت کچھ اور ہو سی اور دنیا بھی دیکھتی کہ قرآن کیا کہتا ہے بدنصیبی ہے میری بھی قوم کی بھی اس دور کی بھی اور یہ اس لیے کہ یہ اگر قرآن خالص کو لے لیں تو ان کی دکان میں کچھ باقی رہتا ہی نہیں آپ کو معلوم ہے کہ یہ اٹھارہ علوم نو دس سال اس میں سر کرتے ہیں ان کے نصاب میں قرآن ہے نہیں اٹھارہ علوم میں قرآن نہیں ہے اور وہ جتنے بھی علوم ہیں ان کے بعد ایک شخص آپ نے آپ کو فاغل اور عالم تو کیا سکتا ہے عملی طور پر کسی کامی نہیں آتے قرآن ہے نہیں اگر یہ یہ کہیں کہ قرآن خالص کی بنا پر ہی دین سمجھ میں آتا ہے اور نظام متدین ہوتا ہے تو قرآن تو ان کے پاس ہے نہیں جو ہے اس میں قرآن نہیں ہے تو قرآن کو اگر یہ لے لیں تو وہ سارا بیتار ہو جاتا ہے قروروں کی تعداد ہے ان کی ذریعہ معاش کوئی دوسرا ہے نہیں اور اب تو ذریعہ معاش کے ساتھ اقتدار کی بھی ساتھ جلد پہلے ان کے فیصلے جو تھے فتوے کہلاتے تھے کسی کا جی چاہے مانے کسی کا جی چاہے نہ مانے اب وہ فتوے ملک کا قانون بن گئے ہیں سوال ہی نہیں ہے کہ نہ مانے یہ تو اللہ کی بات ہے نا کہے بہرحال اس بات کی ترمینی آتا ہے پھر کپر بھی آ جائے گی یعنی اب وہی چیزیں اس سے پیش تر وہ جو پرسنل ہوتی تھی ذاتی ہوتی تھی اب وہ قانون بن گئی یہ مول کا یہی چیز ملوکیت کے دور میں ہوئی تھی اس زمانے کے قانون بنے ہو بھی چلے آ رہے تھے انگریز نے اپنے ان قوانین کو رائج کیا تھا شرع محمد کا ان کی وجہ سے امت جس مسئیبت میں تصیب ہوئی ہے یہ جتنے پرسنل دعوز ہے نا ان کی غصے میں آکے کہ یہ طلاق طلاق پر چل تھا وہ طلاق ہوئی اور اس کے بعد وہ بہنی بیٹی ہیں وہ حلالے کی چیز جس کا لفظ بولنے سے شرم آتی ہے لا ہے قانون بن گیا یتیم پوتے کو براست نہیں مل سکت کی دادا سے کیونکہ یتیم جو ہو گیا بطارہ فتوہ نہیں ہے لا ہے وسیعت نہیں کر سکتا اپنے مال میں دیکھ رہا ہے کہ ساری عمر میرے ساتھ ان ان کے حق میں وسیعت نہیں پوری کر سکتا وہ لوڑ کے لے جاتے ہیں لا ہے یہ فتوہ قانون بن جاتے ہیں پھر تو قرآن تو بہرحال وہ آیا ہی نہیں ہے عزیز علیمان کہہ میں یہ رہا تھا کہ اگر یہ جس طرح سے یہ غیر مسلم محقق اس نتیجے پہ پہنکی ہے اس طریقے قرآن کو لائے جاتا اس دور میں بھی آپ دیکھئے کہ یہ بھکہ نور بن جاتا سام اس کام ایک خطہ زلیل پوری 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 کی روشنی کی کرنے دور دوک تک پہنچ ایک آیت کے متعلق میں نے یہ کہا ہے اس شخص نے تخلیق کائنات کے متعلق بہت سی آیات نہیں ہیں جن کے متعلق ایسی تحقیق کی ہے لیکن یہاں تو یہ بڑی ضروری چیز تھی آپ سمجھ لیجئے دہا کا ایک لفظ ہے جس سے آگے گزر جاتے ہیں رتتن خطتن کا ترجمہ یوں ہی موں بانتا موں کھول دیا یہ ترجمہ ہو جاتے ہیں یہ ہیں وہ آیات قرآنی اور یوں سمجھے ہیں یہ لوگ کہ جو آزاد آنا علمی تحقیق کی روح سے ان کے مقوم کو سمجھ دکھ کون سمجھ ہوگیا ہم نے یہ آیت تیس تک دے لیا تیس آیت سے اندر لیں ربنا تقبل مننا اننا فاہم تصمی لگی مو پر دعوتی کی کتاب قرآن جو قابل اکھر عزیزان امان آج جون انیس سو چوراسی کی بائیس تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ ان نازعات کی آیت ستائیس سے ہو رہا ہے سیون نائن اوور ٹو سیون آپ کو یاد ہوگا کہ اس سورہ میں پہلی آیات میں اصولی طور پر حق اور باطل کی قصاد امان کا ذکر آیا تھا پھر اس کے بعد یہ آیا تھا کہ حق کی علم برداد جماعت کے طرح اس کی ہوتے ہیں پھر اس کی تعیید میں ساری سی شواہد کا ذکر آیا تھا اس میں حضرت موسیٰ علیہ اسلام اور سرعون کی کشم تک کو نمائی توق اور آگے مہار قرآن جو انداز آپ معلوم ہے وہ ایک دعویٰ کرتا ہے اس دعویٰ کے ثبوت میں تاریخی شہادات پیش کرتا ہے اور خارجی کائنات میں قانون کی کار فرمائی کو اس کی تعیید میں پیش کرتا ہے دونوں چیزیں آتی ہیں تاریخی شواہد اور خارجی کائنات میں قانون کی کار فرمائی تو تاریخی شواہد تو آگئے ہمارے سامنے حضرت موسی علیہ اسلام کا کھر آیا اس کے بعد خارجی کائنات کا ذکر آ رہا ہے اور اس میں خصوصیت سے کیونکہ سرعون کا یہ جو دعویٰ تھا کہ میں تمہارا انداتا ہوں تمہاری روٹی میرے ہاتھ میں ہے اور اس کے ثبوت میں اس نے یہ کہا تھا کہ اس ملک کی زمین اس میں یہ جو نہریں بہتی ہیں یہ کس کی ملکیت ہے ہماری ہیں اور جب یہ ذرائعہ رزق ہماری ملکیت میں ہے تو تمہارا رزق ہماری ملکیت ہے ہم تمہارے رزق کے دینے والے ہیں یہ دعویٰ تھا ربوبیت حالہ تھا تو اگلی آیات میں بات اگر کہ خارجی کائنات میں قانون کی کار فرمائی کی ہے لیکن ذکر آرہا ہے اسی ربوبیت کے سلسلے میں یہ زمینیں یہ نہریں ٹھیک ہے جو بھی زبردستی ڈنڈے کے زور سے ان پہ قابض ہو جائے وہ کہتا ہے کہ یہ میری ہیں وہ قرآن کہتا کہ اس طرح سے کس طرح سے تمہاری ہو سکتی یہ تو تمہارے تمہارے باپ دادا کے پیدا ہونے سے بھی یہاں موجود کس نے پیدا کی ہے یہ نہریں کہہ رہے ہو ان نہروں کے اندر پانی تمہارا بنایا ہوا پانی ہے کہاں سے آیا ہے کس نے پانی پیدا کی ہے جس نے زمین پیدا کی جس نے جو کسی چیز کی تخلیق کرتا ہے وہ اس کا مالک ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے تو تم کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہو یعنی دونوں باتیں ضمن آگئیں قانون کی کار فرمائی بھی اور اس دعویٰ کی تردیل بھی کہ زمینوں کا اور نہروں کا اور پانیوں کا مالک میں ہوں اس لیے میں تمہارا انداتا ہوں کہا کہا سوچو تخلیق میں یہ زمین حتی کہ تم زمین پر بسنے والے بھی اور اس کے مقابل میں یہ فضائی کرے جسے سما کہا جاتا ہے یہ خارجی کائنات جس کی انتہائی کوئی نہیں ہے غور کرو تو صحیح ان کی تخلیق مشکل تھی یا تمہاری تخلیق مشکل تھی سما اور جس اعتبار سے اس کو بنایا گیا ہے اس توار کیا گیا ہے ذرا غور کو کی جی فضا کے اندر اس قدر عظیم الجسہ کرے یعنی اس عرض کا کرہ یہ کرہ عرض ہمارا جو ہے یہی کچھ کم چھوٹا نہیں ہے یہ سب سے عرض نہیں بلکہ یہ جو ہمارے ہاں یہ سورج کا ایک نظام ہے جس میں چھے کرے وہ ہیں یہ کائنات میں جو اور کرے ہیں ان میں سب سے چھوٹا نظام ہے یہ اور یہ نظام جو ہیں کروں کے کائنات کے اندر ان کی تعداد بھی جنتی شمار میں نہیں آسکتی اور وہ تو عظیم الجسہ واقعہ ہوئے ہیں تاہ سوچو تو سہی یہ تمہارے پیدا کردہ ہیں یا جتنے بھی ہیں آس یہ کرے ان کو اس خلاق خضا کی پہنائیوں میں اس طرح سے مولک کیا اور پسواہ زمین کو ہی دیکھئے آپ گول ہونے کے باوجود رہائش کے لئے ایسی ہے کہ ہمیں کبھی احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ گول ہے یعنی یہ عجیب چیز ہے اس خلقت کی گول چیز کی اوپر چلتے چلتے کہیں کوئی ایسی جگہ آئے گی جہاں اس کی گلائی شروع ہو جائے گلائی شروع ہوگی تو آپ درم سے نیچے گر جائیں گے اس میں اس کی گلائی کہیں شروع ہی نہیں ہوتی گول ہے گلائی کا پتہ نہیں چلتا کہ کہ شروع ہوئی اسی لئے ذہن میں یہ تھا آج جب تک یہ سائنس کی روح سے مساہدات کی روح سے نہیں دیکھا گیا کہ یہ اس قسم کا قررہ گول ہے سمجھا یہ جاتا تھا کہ یہ چپٹی ہے اور اگر ہم نے یہ سیاحت کرنے والے ایک مقام سے چلتے ہیں پھر گھوم کے وہیں آجاتے ہیں انہیں بھی اس ساری سیاحت میں کہیں زمین کی گلائی نظر ہی نہیں آتی چلتے جا رہے ہیں چپٹی ہے یعنی عجید طرح یہ چیز ہے یہ خلقت جو ہے قررے کے اعتبار سے تو اس کا گول ہونا ضروری ہے رہنے کے اعتبار سے اس کا چپٹہ ہونا ہموار ہونا نہائی ضروری تھا رفا سمکہ فسواہ یہ سواہ کے معنی ہیں کہ پھر ان کا بیلنس پورا رکھا ہموار کیا ان کو تبازن پر قرار رکھا اور ہموار کرنے کے معنی کے اندر جو یہ آتا ہے یہ ہے جس اس کی گردش کی یہ کیفیت ہے کہ اس کے اندر ایک تنوو اور ایک ایک سرات ہے تاریخی آتی ہے رات کی قرآن نے دوسرے مقام پر کہا ہے تا کہ اس میں تم دن بھر میں کام کاج قد و کاوش کے ساتھ جو تمہاری توانائیاں سرف ہو جاتی ہیں رات کی نیند میں وہ پھر دوبارہ لاؤٹ آتی ہیں صبح اکتے ہو تو پھر وہ توانائیاں تمہارے اندر ہوتی ہیں تریشت ہوتے ہو ترو تازہ ہوتے ہو دوسرے دن کام کرنے کے قابل ہو جاتے ہو کسی گردش لیل و نہار سے ہی یہ سب کچھ ہیا نہ وہ تاریخی کہیں باہر سے آتی ہے نہ اس کے بعد روشنی کہیں باہر سے آتی ہے اس نظام کے اندر یہ سب چیزیں موجود ہیں گول ہے چپتی ہے کہ تم اس پر رہ سکتے ہو ہموار توازن ہے باقی کرنوں کے ساتھ مولک ہونے کے باوجود کہیں لڑک نہیں جاتی اور اس کے بعد اس ہی میں سے تاریخی پیدا ہوتی ہے اس ہی میں سے روشنی پیدا ہوتی ہے یہاں تک یہ ایک تیزے قرآن کی جو ہم دو دیکھ سکتے ہوا ہے اس کے بعد ایک آیت اور اس کا ایک لفظ ہے عزیز ان امان یوں تو قرآن کریم کا ہر گوشہ ہر ذرہ اجاز ہے موجزہ ہے اس میں تو فرقی نہیں کیا جا سکتا لیکن بعض مقامات قرآن میں ایسے آتے ہیں کہ وہاں جو حقیقت قرآن میں بیان کی ہے وہ اُبھر کر کہہ دیتی ہے کہ یہ ہے اجاز وہ اجاز جو ہے قرآن کا ہم لوگ تو کیسے جانے اس چیز یورپ کے سائنٹس اس مقام پہ 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 ہیں تو بیان عمل پکار رکھتے ہیں کہ ہم نے جب اس حقیقت پہ غور کیا تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہوتا کتا ہم آپ کے جو سائنٹ کی دنیا میں جاتے ہی نہیں پھر قرآن کے سمجھنے کا جو طریق ہے اس کی روح سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی اجاز نظر آئے اس میں تو اس دنے نظر آتی ہمیں وہ لوگ ہیں جنہیں وہ مسلمان نہیں ہیں قرآن کے ساتھ ان کو وہ عقیدت نہیں دل بستگی نہیں جو ہمیں ہونی چاہیے یا ہر حال خاردی طور پہ آزادہ نہ انڈی پینننٹ لی کچھ تاقیق کرتے ہیں تاقیق کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں اطراف کرتے ہیں اعلان کرتے ہیں اپنے ہاں کے جو سائنٹس دوسرے ہیں ان کو پکارتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں ہو بابا خدا کے لیے اس پہ غور کرو چودہ سو سال پیش پر کسی دماغ انسان کسی انسان کا ذہن یہ کہہ سکتا تھا تو اگر کسی انسان کا ذہن نہیں کہتا تھا تو آگے بات یہی ہے نا کہ یہ کوئی معورہ انسانیت سرچشمہ ہی انسان کی تحلیق نہیں ہو وہ کہتے ہیں اس وہ آگیا ہے نکتہ میرے سامنے اور میں یہ عرض کروں گا اس کے بعد کہ وہ کیسے کہتے ہیں اس کے لئے وال ارد بعد زالے کا دہا ہا دہا ہا یہ عرض یہ کرے یہ کس طرح سے وجود میں آئے کیسے بنے کس طرح سے یہ تیزی سے گردش کر رہے ہیں ہمارے تو الگ کے ذہن میں بھی نہیں آسکتا بہاور کے دور مرض کر رہے ہیں یہ ہاں سے دیکھ چونہ سو سال تک آپ کے ہاں جتنے مفسر ہے وہ اس کو کیا سمجھ کر کہ یہ کیسے ہو گیا قرآن کا ایک لفظ جہا ہاں کہنے تو یہ چیز یہ جو ہے ارض و سما کی تخلیق یا یہ کرے کس طرح سے وجود میں آ گئے دو مقام ہیں جن کو اکھٹھا بلکہ تین ہیں ایک تو سورہ دفان کے میں ابھی ارز کروں گا عزیز آنے میں نکتہ بڑا غور طلب ہے اور سائنس کی دنیا سے متعلق ہے قرآن کا اجاز میں ارز کیا ہے کہ ابھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا یہ بات کہ مغرب کا یوروپ کا ایک سائنس مان جو مسلمان نہیں وہ ان دو آیتوں پر غور کرنے کے بعد کس نتیجے پہ پہنچ جن آیتوں میں ہمیں ہمارے مقصرین کو ہمارے مترجمین کو کوئی بات مگاری نظر ہی نہیں آتی اس لیے کہ اس کا نہ ترجمہ سے ہی ہوا نہ اس کی تفسیر ان کے سامنے یہ کیسے ہوا قرآن کے اندر یہ ہے کہ یہ سارا جتنا بھی یہ کائنات کی باہر افلاق ہیں یہ سماع ہیں یہ پرے ہیں یہ سارے اسی وقت یہ گیسز جس کو آپ کہتے ہیں دخان قرآن اس کے کہتا ہے یہ ان کا مجموع تھا بارہ ان افلاق سے ہی میں آگے گزر جاؤں پھر اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے اکیس بٹا تیس یہ ہیں دو لفظ قرآن کے اور اسی کے ساتھ تیسرا لفظ دہا ہے دہیا دہا کہتے ہیں یہ گوپیہ آپ نے کبھی دیکھا ہے یہ وہ بچوں کھل کھلتے ہیں باغمان بھی ہوتے ہیں گوپیہ تو کسی زمانے میں بہت بڑا لڑائی کا اچلا بھی ہوتی تھا وہ جھلاتے ہیں اس کے اندر پتھر رکھا ہوتا ہے اور اس کو گھوماتے گھوم گھومانے کے بعد تیز سے پھر چھوڑتے ہیں جو پتھر جس طرح سے نکل کے جاتا ہے اس کے اندر سے وہ تیز سیدھا بھی جا رہا ہوتا ہے وہ گردش بھی کر رہا ہوتا ہے ایک لفظ دہا جو ہے قرآن نے یہاں سے پہلے یہ بات کی کہ یہ تیزی سے گوپیہ کے اندر سے یہ نکلے یوں بھی گردش کی اور سیدھا بھی گیا کہ ایک بات اور رتکن فا فتک نا رتک فتک رتک کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا اکٹھا ہون اور فتک ہوتا ہے جس طرح تیز چیز گھومائی جائے جا لیکو دوس میں سے جو چینٹے اُڑتے ہیں ادھر انہر وہ چینٹے اُڑنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ یہ عرض و سما گیسز کا مجموعہ تھی معاف رکھئے جہاں یہ کچھ خوش تا موضوع ہے لیکن عظیب چیز ہے جو میں پیش کر رہا ہوں ابھی معرض کروں گا سائنٹس کس وہ تیزی سے گھوم رہا تھا کہ اس میں سے چینٹے اُڑے یہ جو مختلف کرے اس خرا کے اندر نظر آتے ہیں یا نظر نہیں آتے تو علم میں بھی ہیں یہ سارے چینٹے اُڑے ان میں سے ایک چینٹہ وہ ہے جسے یہ زمین کہا جاتا ہے ایک چینٹہ وہ ہے جسے آتما سورج کہا جاتا یہ چینٹے اُڑے تھے اور اُڑے تھے ایسے جیسے گوپیے میں سے پتھر نکلتا ہے دونوں گردشیں اس کے اندر ہوتی ہیں الفاظ عربی زبان کے انتخاب قرآن کریم کا اور آگے میں آرخ کروں گا کہ سائنس کی تحریف ایک مثال سے رتب و فتح سے تو یہ بتایا کہ پہلے یہ سارا ہیولہ اکٹھا تھا چینٹے اُڑے تیزی سے گردش کی وجہ سے یہ چینٹے ہیں جو مختلف کر رہے ہیں جیسے گوپیے میں سے پتھر نکلتا ہے کہ وہ اپنے محور کے گرد بھی گردش کر رہا ہوتا ہے اور تیزی سے کہیں جا بھی رہا ہوتا ہے ایک طرف تو یہ کہ کلن فی فلقی جت بہون سورہ یاسیل میں یہ سب اپنے اپنے مدار کے اندر یہ جو گردش فلقی گردش کہتے ہیں ایسے گردش جیسے کہتے ہیں یہ بھی ہے اور کلن یجری الہ بچ شمف تجری الہ مستقر اللہ یہ ایک اور مستقر ہے ان کا جس کی طرف جانا ہے انہوں نے اس طرف بھی یہ چیئے چلے جاتے ہیں سارے کے سارے نظام شمسی کے علاوہ سارے کرے اپنے نظام کو لیے ہوئے اپنے مہور کے گردش بھی گردش کر رہے ہیں اور کسی منزل کی طرف بھی جا رہے ہیں ایک رفض گوپی کی تجبیح سے قرآن نے کیا چیز کہہ دی کہ اپنے مہور کے گردش کر رہے ہیں اور تیزی سے کسی سیدھا بھی جا رہے ہیں ان سورہ یاسی میں یہ دونوں یات آتی ہیں یہ اگر حیر میں ارز کر دیتا ہوں 36 بٹا 38 اور 40 یہ وَشَّمْسُ تَجْرِ لِمُسْتَقَرْ لِلَّهَا شَعْفَ ذَلَكَ تَقْبِيرُ عَزِيزِ حَلِيم تَقْبِيرُ مقرر کیا ہوا پیمانہ ہے اس کا یہ ایک قانون تجری لِمُسْتَقَرْ لِلَّهَا پھر آگے یہ ہے چاند کے مطلق وَشَّمْسُ وَالْقَامَرَ قَدْرَ رَا مَنَازَلَ یہ اس طرح سے کمت اور آگے ہے وَقُلَّن فِي فَلَكِن يَسْبَهُون ہر قررہ اپنے اپنے محضر کے گرد گردش کر رہا ہے اور تجری لِمُسْتَقَرْ لِلَّهَا چلا جا رہا ہے سارا نظام جتنا بھی ہے اپنے کسی مُسْتَقَرْ کی طرح اب یہی عرض کے مطلق جب آئی بات کہ پہلے ایک نبولہ تھا فیولہ تھا یاسد کی طرح پھر وہ تھوڑا سا لیکویڈ ہوا تھنڈا ہوا اس میں سے چھیتے اُڑے اور یہ بڑھ بڑھے پرے جو ہیں یہ اس کے چھیتے ہیں گوپیے میں سے نکلے ہوئے پتھر کی طرح اپنے میور کے گرد بھی چکر لگا رہے ہیں اور کسی مُسْتَقَرْ کی طرح بھی چلے جا رہے ہیں یہ تھی قرآن کی یہ آیات میں نے حرث کیا کہ ہمارے ہاں تو بہرحال یہ ان کا سہم کا فقور بھی نہیں تھا کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ یہ یہ کائنات کے حقائق اور توانین کے اوپر جو پردے پڑے ہوئے ہیں جو جو یہ پردے اختے چلے جائیں گے ہر حقیقت بے نقاب ہو کے سامنے آتی جائیں گے تو علمی انسانی جو جو اوپر اختا چلا جائے گا وہ ان پردوں میں سے کسی پردے کو اٹھائے گا اور پردہ اٹھے گا تو اس کے پیچھے سے ایک قرآن کے دعوے کے ثبوت میں ایک تائید مل جائے گی وہ یہ خیفہ ہے تو ان کے دعوے میں جو ہمارے ہاں کے یہ اصلاف گزرے ہیں ان کے دعوے میں ابھی یہ پردے اٹھے نہیں تھے انسانی علم کی سطح بڑی ابھی پست تھی اوٹی بلند ہوئی نہیں تھی تو ٹھیک ہے اپنے دعوے سے متسر ہو کے یا جہاں تک علم انسانی اس زمانے میں تھا انہوں نے اتنی سی بات ہی سمجھی اور وہ انہوں نے لکھ دی تو یہ ایسی بات نہیں جس میں ہم یہ کہیں کہ صاحب ہو تو بالکلی بے وکوف تھے ماذا اللہ جاہل تھے ان کو پتہ ہی نہیں تھا ہماری کیا کاریگری ہے کہ ہمارے دور میں علم انسانی اتنا ہنچا آگیا ہے اور ہمارے بعد آنے والے ہمیں وہی کوئی سمجھیں گے جو آج ہم اپنے اضلاف کو سمجھ جائیں پتہ نہیں علم انسانی نے اور کیا کیا چیزیں بے نقاب کرنی جہاں آکے ہم مار کھا گئے ہیں وہ یہ کہ اگر یہ حضرات یہ کہتے کہ یہ ہم ایسا سمجھیں ہیں تو بعد میں آنے والا جب کوئی نہیں حقیقت سامنے آتی تو وہ یہ کہتا کہ نہیں صاحب آپ نے صحیح نہیں سمجھا بات یہ تھی جو اب ظاہر ہوئی ہے تو کچھ مشکل نہیں وہاں کیا یہ جو زادش ہمارے ساتھ ہوئی کہ ہر ایسی بات جو خود لٹھی کہا کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں یہ ہے حدیث میں یہ ہے حضور نے یہ فرمایا اب جب یہ کہا جائے کہ حضور نے یہ فرما دیا تو کون جرت کرے گا قیامت تک یہ کہنے گی کہ نہیں صاحب یہ تو صحیح نہیں یہ ہے وہ چیز اب اس میں ایک ہی چیز ہے کہ جب کوئی حقیقت بے نقاب ہو تو وہاں یہ جرت سے کہا جائے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمودہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں یہ وضع حدیث ہے بنائی ہوئی چیز ہے تو وہ تو پھر خنجائش نکل آتی ہے مزید تو دبر کی تفکر کی غور و ذکر کی ان سے اختلاف کرنے کی لیکن اگر کہا جائے کہ نہیں صاحب یہ تو ہے رسول اللہ اگر یہ کہتے ہو کہ یہ نہیں ہے تو منکر حدیث خارج اسلام خوفر کے فتوے مرتد یعنی وہ چیز حقیقت کے خلاف ہے واقعہ کے خلاف ہے مشاہدہ کے خلاف ہے یہ چیز کے زمین ساخن ہے اب علم حقیقت مشاہدہ تجربہ ہر چیز ہر چیز کے خلاف ہے لیکن نہیں صاحب رسول اللہ نے فرما دیا اب معاذ اللہ آپ ہوتی ہے کہ دنیا کے سامنے ہم کس قسم کا رسول پیز کر رہے ہیں یہ وجہ ہے نا کہ آج بھی مدینہ یونیورسی کے چانسلت بات یہ کہہ رہا ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ زمین گھومتی ہے وہ خارج ارتداد کا فتوہ لگے مرداد قرار دے رہا ہے وہ شخص کیوں قرار دے رہا تھا وہ کہہ رسول اللہ صلی اللہ کی قدی صلی اللہ آپ نے یہ فرمائے غور اور پکر کے راست تاقیقات کی گنجائش کوئی نہ رہے علم انسانی منعمت ہو کے رہ گیا لیکن میں نے ارش کیا کہ ہم تو بغیر ہار کسی عقیدے کی بنا پر چلیے یہ مانتے بھی جئے یہ حضور نے فرمایا دنیا کو کیا کہیں گے ہم اور پھر اس جو کچھ ان کے نزدیق رسول نے فرمایا ان کی روح سے ان قرآنی آیات کی تفسیر کی گئی یہ جو تفاثیر ہیں یہ یا اسی دور کا جو علم انسانی تھا وہاں تک مطید ہے یا جو رسول صلی اللہ کی عدیس پیش کر دیں ان سے محدود ہو کے رہ گئی ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے میں نے ارس کیا یورپ کے سائندان کی تیز کر آپ کو یاد ہوگا میں نے درسوں میں بھی فرانس کے ایک کینٹس کی ایک تحقیق اور اس کی کتاب سا میرا خیال ہے ایک سے زیادہ بار ذکر آگیا ہے اور ایک میرے کتاب میں جو سلو اسلام میں شائع ہوا ہے اس پہ خاصی مفصل تنقید بھی آئی ہے کتاب کا نام ہے یہ ڈاکٹر ہے یہ فرنچ نیم ہے شاید اس کے تلفظ سہیرہ سہینا ہو مارس بقائے اس کو کہتے ہیں کہ یوں پر نہ چاہیے چاہیے صرف اس اس حصہ کتاب ہے نا ان کے علاوہ مسلمانوں کا بھی ایک مذہب ہے اور وہ ان کے بعد سب سے بڑا مذہب ہے سب سے بڑی جماعت ہے مسلمانوں کی ذرا دیکھیں اس میں کیا لکھا ہے اس بلا پہ وہ قرآن کی طرف آگئے اس کی بھی خوش بختی ہماری خوش قسم تھی کہ وہ بعد میں روایات پہ آیا قرآن پہ آگئے اب یہ دیکھئے یہ جو محقق ہے اس کا انداز کیا ہوتا ہے تحقیق کا بات صاحب کی قرآن آگیا ترجمے موجود تھے وہ تو عربی جانتا نہیں تو زمانے میں ابھی کوئی ترجمہ لیتا اس میں ان آیتوں کے ترجمے دیکھ کے وہ کہتا کہ صاحب جو کچھ بائبل کہہ رہے یا وہی کچھ قرآن کہہ رہا ہمارے ہاں کے تراجمہ تفاصیل کی اندر جس میں بڑا حصہ تو خود وہی اسرائیلی آتی ہے وہی سے لی ہوئی ہیں اور ان کے ترجمے ان کی تفصیلیں دیکھیں تو وہی ہیں لیکن اندازہ لگائیے ایک ریسرچ سکالر آپ کو یاد ہے کہ میں بار بار جو کہا تھا چاہوں میں نے قرآن کو کہتے سمجھا اور وہ قرآن ہی نے بات سمجھائی کہ ایک تو یہ لوگ کہ زمانہ نزول قرآن میں ان الفاظ قرآنی کا جو مقہوم عرب سمجھتے تھے پہلے تو وہ مقہوم متعین کرو اس چودہ سو سال میں عربی زبان میں بڑا فرق آگیا ہوا ہے اور یہ مارڈن عربیس جو ہے وہ تو بولتے ہیں سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں لیکن بہرحال زبان میں اتنا فرق آجاتا ہے تو وہ جو قرآن بار بار کہتا ہے کہ یہ اس زبان میں ہے جو اس زبانے کا عرب بولتا تھا تو یہ تو معلوم کرنا ضروری ہو گیا نا کہ ان مفردات قرآنی کے معانی اس زبانے کے عرب کیا لیتے تھے میں نے ابتدا پھر اپنے فہم قرآن سے لی ہے کہ یہ ڈیپارچر ہے وہ اس طریقے سے جو چلا آ رہا تھا اس سے الگ راستہ تھا ہے جس کی وجہ سے کفر کے پتوے لگے ارتداد بھی ہو گیا پتہ نہیں کیا کہہ چیزیں من سے پہلی تیز یہ ہے کہ اس زمانے میں اس زبان قرآن کی اس زبان کا مفہوم عرب کیا لیتا تھا کیونکہ انہوں نے کسی زبان کے متعلق بھی معانی پوچھا تھا کہ صاحب اس کے معانے کیا ہے اس کی سندھ لائیے ان کی زبان تھی وہ سمجھتے تھے پہلی تیز یہ تھی تو اس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ میں نے فتہ نہیں سالہ سال میری تو ساری عمر عزیزہ نے منگزری تھی کہ اندر لغات القرآن مرتب کیا میں نے جس میں قرآن کے الفاظ کے وہ معانی دیئے جو اس دمانے میں عرض ہمیتا تھا اور دوسری تیز قرآن نے خود دی کہ قرآن کا کوئی ایک موضوع ایک مکام پہ نہیں بیان کیا گیا مختلف مقامات میں وہ بیان کیے گئے ہیں ان تمام مقامات کو اکٹھا کرو گے تو پھر بات بالکل صاف ہو جائے گی اور پھر کسی خارجی روشنی کی ضرورتی نہیں تمہیں پڑھی گی یعنی یہ اجاز ہے قرآن سے یہ دو تیزیں تھی تو پھر میں نے اس کے لئے جسے کلاسیفیکیشن کہتے ہیں تبویب کہتے ہیں یہ کچھ کیا اس انداز سے بارحال گزشتہ پچاس سال سے میں قرآن کا مقوم پیش کر رہا ہوں میرا تو یہ فریضہ تھا ایمان تھا ذمہ داری تھی اس شخص کی کوئی چیز نہیں اس نے کہا کہ یہ ترجمہ جو ہیں ان سے یہ کہنا کہ یہ میں قرآن سمجھ رہا ہوں یہ تو بہت غلط ہے یہ تو میں سمجھ رہا ہوں وہ جو اس شخص نے سمجھا ہے جس نے ترجمہ کیا ہے یہ تو ریسرچ نہیں قرآن کا سمجھنا اس نے کہا کہ قرآن کا سمجھنا آپ موجودہ عربی زبان سے تو نہیں سمجھ میں بات آتی جس دور کے اندر تو کتاب لکھی جاتی ہے اس دور کی زبان آنی چاہیے تاکہ کسے کہتے ہیں یعنی سرچ یہ ہوتی ہے یہ شخص گیا عرب میں بدوں کے ہاں جا کے رہا اتنا عرصہ اور ان کی زبان سکھی صحاب پتہ چلا قرآن کیا کہتا ہے پھر آیا اور جو اپنے موضوع تھے کائنات کے مطلق قرآن سے کلاسیفیکشن تصریف آیات سے وہ سارا کچھیں کٹھا دیئے اور یہ جو قرآنی الفاظ کے یہ مقہوم جو اس نے متین کیا ان بدوں کی زبان سے اس مقہوم کو قرآن کی آیت میں جب وہ رکھتا ہے تو آپ دیکھئے گا کہ وہ جھوم اٹھتا ہے اس کے لارے اور اپنے اثر اپنے زبانے کے سارے دانشوروں سائنٹسٹوں مقفروں ان کو پکار کے کہتا ہے کہ خدا کے لئے مجھے بتاؤ کہ چودہ سو سال پہلے کوئی انسان یہ بات کہہ سکتا تھا یہی آیت ہے جس زمن میں اس کے جو نتائج ہیں دو وہ میں پیش کروں گے یہ ہے کتاب میرے سامنے لکھی تھی اس نے فرنچ میں ترجمہ کیا ساتھ خود بیٹھ کے ایر بھی